ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اور اس صورت میں اگر وہ سٹیپ ناؤن نہیں کرتے جیسا میں نے کل کہا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے اور حق اور انصاف لینے کے لیے جو کچھ بھی پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے پھر کہہ رہا ہوں پرامن طریقے سے جس کی آئین اور قانون اور جمہوریت ہمیں اجازت دیتی ہے جو قدم اٹھانا پڑا مظلوموں کی مدد کے لیے ہم اٹھائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امن پسند جمہوریت پسند اور انسانیت دوست قوت امارا ساتھ دیں گی آخر پہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری قیادت کا کہ آپ تجریف لائے آپ کا گھر ہے انشاءاللہ مائیک اٹھا کے آگے اٹھا کے آگے سارے آگے ہر جو بیٹے بس چلے جو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دوستوں کا اس رات دیر تک یہاں بیٹنا ہمارے لئے آنا اس سردی میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب سے ہماری قرآنی باوستگی ہے ہر مشکل وقت میں علامہ صاحب نے پاکستان کی جمہوریت کی بی بی کے زمانے سے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ میں ہم کا ساتھ دے پہلے بات تو میں کروں گا بیٹا بقت سکی جو ہر پاکستانی اور ہر مسلمان پوری دنیا کے وخاص کر کے لاہور کے اس لئے کہ میں لاہوریوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جس زمانے میں شہید زلفقہ علمی بھوٹو نے پہلی مستلک کونفنس یہاں بلائی تھی تو وہاں سے اگر یاسر عرفات کے آپ پر عرفات یاد ہوں تو وہ اس سے کہا تھا کہ آج فلسطین کی قوز جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس فلسطین کی قوز کے لئے پاکستان بیپس پارٹی نے ہمیشہ اپنا وورٹ بھی ڈالا رہا ہے اپنی آواز بھی ملائی ہے اور جہاں ضرور پڑی ہے اب میں نے علامہ صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ ہم دونوں دوسرے ممالک میں جائیں اور ان ممالک کے سربراہوں کو مسلمان سربراہوں کو یورپین سربراہوں سے بات کریں کہیں کہ آپ اپنی نظریات سے اپنی سول سے امریکنز کا مائنسیٹ چیج کریں یہ میں خوشائن بات ہے کہ بھوپ نے یورپینز نے فرنچ نے بریٹش نے اور ساری تقریبا یورپین یونین نے یہ بات نہیں مانی ہے یہ صرف یورن کی جو اسے کہتے ہیں اپنی ریکمینڈیشن کو جو نیلک والٹ کر رہا ہے وہ ایک پریزیڈنٹ ہے ایک سوپر پاور کا ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ڈسنگیج کریں یا ان سے ڈسنگیج ہوں وہ سوپر پاور ہیں وہ ہمیشہ ہمارے نیبر ہوت میں بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں انگیج رہے ہیں مگر ہم نے بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کے لیے کتنی مشکلات بڑھیں گی چاہے وہ افغانستان میں ہوں یا کسی جان میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں اور ہمارے لیے پاکستان میں جو ویسی ایک جسے کہتے ہیں کہ شکار ہے ٹیلیرزم کا جس میں ہم نے شہادتیں دی ہیں بی بی کی شہادت دی ہیں ہم نے اور اپنے ہزار بڑھکروں کی شہادتیں دی ہیں اس ٹرگل میں ٹیلیرزم کے خلاف ٹیلیرزم کے خلاف اس کو ہم سپورٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے اس ایکشن سے ان کے ہمارے خلاف کے جیو ٹیلیرزم قوازز ہیں ان کو طاقت ملتی ہے مارل ٹاؤن کے اس سانیہ سے جو کے شروع سے ہم علامہ صاحب کے ساتھ کرے ہیں اس پوزیشن پہ اور آج ہم واجہ طور پہ ان کے ساتھ مل کے ایک آواز سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب اناف is enough نواز شریف's brother شہباز ایک بہت ذات حالی ہے مگر ایک ایک بہت دیتی ہے مگر ایک بہت دیتی ہے مگر ایک بہت دیتی ہے مجھے انکرہیاں کنڈیمڈ کنڈیمڈا مینڈ کنڈیمڈا لیکن اپنی پر آنکھ ایک ملے پر آنکھ اکیسٹان ملتا ہے تو میں ان کے ساتھ یہ آواز بلند کرتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹ میں بھی اور سینٹ میں بھی اور نیشن سمولے میں بھی یہ بات رکھے گی پہلے تو ہم بیت المقدس کی بات کریں گے مگر ساتھ ساتھ اس بات سے اور یہ میری بات آپ سمجھیں کچھ دوستوں کو شاید یہ یہ سوچ ہے کہ دس شہید ہوئے یا بارہ شہید ہوئے ایسی ہیں یہاں شو سو لوگ جو زخمی ہے وہ بھی شہید ہے اس لیے جس کا ہاتھ نہیں ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں انسان اپنے کسی کام کے قابل نہیں رہا اب تو وہ کسی کے اوپر اس کا وزن آئے گا کوئی فیملی پہ وزن آئے گا اس کو گھر کو سمجھنا پڑے گا ان کے اپنے اپنے لوگ ہیں مجھے پتہ ہے جس طرح پنج آپ کی منٹیلیٹی ہے جس طرح یہاں کی پولیس کام کرتی ہے اور کس طرح انہیں ان پہ وار کیا ہوں گے ان لوگوں پہ ان کی پوری جسے کہتے ہیں سکرپ چینج کرنے کی کوشش کی ہوگی ان کی ویڈیسز چینج کرنے کی کوشش کی ہوگی ہم اس سے بے واقف نہیں ہیں شاید کافی دوست اس سے بے واقف مگر ہم نے چونکہ سپریشن اور ہر کمیشہ سٹرگل کی ہے ہم جیلوں میں رہے ہیں ہمیں بتائے کس طرح پروسیکیوشن اور حکومت کس طرح انفلوینس کرتی ہیں تو اسی سوچ سے ہم علامہ صاحب کے پاس آج حاضر ہوئے ایک تو انتصال جڑ جڑی کی ڈیمانسٹریشن کرنے کیلئے اور دوسرا ان سے عرض کرنے کیلئے کہ ان کی ہمیں ضرورت ہے یہ ایک لازل اسلامی کاؤز میں جو دنیا کی کاؤز ہے ہر مسلمان کی آواز ہے اور ہم اس میں بھی شانہ بچانہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری مدد بھی کریں ان کی مدد بھی لیں گے آپ دوستوں کا بہت شکریہ آپ سے میں نے ابھی خطر نہیں باری باری کرتے ہیں باری باری کرتے ہیں تو آپ دوستوں کا شکریہ آنے کا پر یہ یاد رہے کہ اب ہم شباز پر نہیں برداشت کریں گے ہم ان کے ساتھ سنگے ہم لڑیں گے سرکوں پر نکلیں گے یہ سنوش ابھاز شریف ہم ٹڑیں گے آسر صاحب یہ بتاہیے گا کہ آپ کو والد طور پر اسیال کے ساتھ ساینے اسیح رہے گے آپ کو پرد ہیں جنہوں نے وہ ٹائے ہیں جنہوں نے اس کا طرح نکام بنایا تھا وہ دوستاپا تھا وہ طرح کے ساتھ ساتھ باً لیکن آپ نے جمعیت بچائی دی آپ کی جو ہے آپ طرف اس سطح پر کھا سکتے ہیں نہ ہو سکتا ہے نامام آرچ ہوسکتا ہے اب آپ کا قوس یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے آپ نے کہا ہے اسلام آباد جلسل نے بھی کہ نواز شباز کی جمہوریت کو نہیں بچانا ہم آئینی اور قانونی جمہوریت کے ساتھ پڑے ہوں سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی دیفنیشن کیا ہے جمہوریت کی دیفنیشن جو ہے وہ جس طرح نواز اور شباز چلا رہے ہیں وہ دیفنیشن نہیں تو اگر دیفنیشن کو یہ یقین نہیں رکھتے اگر چھتیس منسٹیاں ایک سی ایم کے پاس ہونی ہیں اگر ایک پرائی منسٹر پانچ تفہ صرف چار سال میں آتا ہے پرائی منسٹر ہاؤس میں اور وہ کسی پروانس کے کسی ایشو سے اس کا کوئی تعلق دی ہے اگر سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوتی چھے چھے مہینے تک آٹھ مہینے تک بارہ مہینے تک اور ان کی ریکمینڈیشن کو سیریسٹی نہیں لیا جاتا تو پھر یہ تو خود وہ کانسٹیوشن کو توڑ رہے ہیں ہم کانسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں ہم کانسٹیوشن کی سروائیول کی بات کر رہے ہیں اب بھی ہم کانسٹیوشن کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی اور طاقت کو انوائیڈ کر رہے ہیں ہم صرف ان سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آج سے ایک ایک سال پہلے تھے بی بی کے ساتھ تردودازی صاحب کا ایک علائنس بنا تھا پاکستان عوامی اطلاع تھا اور یہی پر ایک بڑھا سانو سوئی تھی تومگ شہی کی بیلا تھی تب یہ سوال اٹھا تھا اور رواشی کے خلافی مومنٹ دی تب یہ سوال رکھا تھا کہ آپ دونوں رواشی کے خلافی مومنٹ چلا رہے ہیں وہ تمام پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تیسری قوت آ جائے بھول آ جائے تو اس کو اس امکان کو ریجٹ کیا گیا لیکن بھول آ نہیں اب آپ پھر ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اور رواشی صاحب کے ساتھ آ جائے ہیں تو کیا اس قسم کے ادشاد جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہیں کہ کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ تیسری قوت جو ہے نے جو فینائشل بردن ڈالا ہے پاکستان پہ ففٹی سکس بلین ڈالرز کا وہ کون اپنے سر لینے کے لئے اتیار ہے وہ صرف پولیٹیکل فورسز اس سوچویشن کو ہانڈل کر سکتی ہے سوائیف پولیٹیکل فورسز کے کوئی نہیں ہانڈل کر سکتا پیٹا ہدکری تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو لگے گی پنجاب میں مگر ضرور سزائیں ہو سکتی ہیں میاں صاحب نے ایجنڈن گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ ستنف سال میں کوئی تھی وزیر آدم نے کہا وہ اپنی کوئی نہیں کر سکتا آپ نے بھی بچھلے دنوں کہا کہ جو ہی تبدیلیا ہے کی ووٹ کے ذریعہ ہی تھی کیا آپ کی شیاسی بصیرت کے واضح سے پاس کیا آپ نے یا کوئی اور سگنل ہو گیا میں اپنی شیاسی بصیرت سے ہمیشہ بات کرتا ہوں اور میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا یا ایسا کوئی موقع نہیں دیتا کہ جس میں کوئی اور طریقہ استعمال ہو یا کوئی اور قویلٹ استعمال ہو طریقہ ووٹ کا ہی ہے سر یہ درمہ بتاگیے گا کہ آپ نے اسلامباد کے لطے میں بات کیے کہ آپ پہلے چھوئے انتہاریم گورنمنٹ سے پہلے کو انشاءاللہ یہ جب میں ہٹانوں گا پھر آپ کو بتاؤں ہم علامہ صاحب کے ساتھ کڑے ہیں on his principal stance علامہ صاحب نے politically ہم نے ان سے ابھی کوئی انگیجمنٹ نہیں کی مگر علامہ صاحب اگر حکم کریں گے تو کوئی انگیجمنٹ بھی ہم کر لیں گے ہم میں کوئی اطراز نہیں ہے ان کے ساتھ سیاست میں جانے کے لئے جانے کے لئے آپ جانے کے لئے مارٹر کورنٹ کے بانے آپ گورنمنٹ پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر بڑھانے کے لئے کیا اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے بھی دے سیں گے یہ بھی تو کائنی کریقہ ہے جہاں ساری میں نے کہا کیا آپ اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلی دے کر بھی گورنمنٹ کو پریشر میں دانے کی پوچھت کریں گے ہر کانسپٹ کو ہر چیز کو ہر پوزیشن کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے گوھر کیا جا سکتا ہے زداری صاحب کاردری صاحب پر کنٹینر بولیٹ پروپ باہر کھڑا ہوئے ہیں اس سے کچھ اثار لگ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا آپ ماضح بتائیں کہ آپ بھی کنٹینر میں ساتھ ہوں گے یا علامتی طور پر ان کے ساتھ ہوں گے اگر ان میں حکم کیا تو ہم ساتھ ہوں گے ریکی حکم ریکی حکم ساتھ کاردری صاحب پر کنٹینر بڑی خبر آ رہی ہے لاہور سے عاصف علی زرداری طاہر القادری کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے کافلے میں شامل ہو جائیں گے اگر طاہر القادری حکم کریں گے تو میں ان کے ساتھ کنٹینر میں کھڑا بھی دکھائی دوں گا عاصف علی زرداری نے کہا کہ ان کا ولین مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف اپنے عودے سے استیفہ دیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ استیفہ نہیں دیتے ہیں تو ہر فورم پر جا کر حکومت کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور جب صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اسمبلیوں سے استیفے دیے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس گرمنٹ کو ہٹانے کے لیے وہ ہر آپشن پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں مفامت کے بادشاہ نے اپنی سابقہ پولیسی کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور اب نئی پولیسی اپنا لی ہے وہ ہم نوا بن چکے ہیں اب ڈاپٹر طاہر القادری کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادری کے ساتھ اگر سڑکوں پر بھی نکلنا پڑا تو سڑکوں پر بھی نکلیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سن لو اب ہم سڑک پر نکلیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر شہباز شریف مصطفی ہو رانہ سناؤلہ مصطفی ہو اور عدالتی تحقیقات کا سامنا کریں تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آسفری زرداری جو سابقہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ملکی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں مفامت کے بادشاہ کے نام سے مشہور ہیں آج انہوں نے مسلمی قنون کے ساتھ ماضی میں جو مفامت چل رہی تھی اس کو مکمل طور پر ایک طرف کر دیا ہے اور طاہر القادری کے ہم سفر بننے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم علامہ طاہر القادری کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ سرکوں پر نکلیں گے موسیقی